دوستو دنیا اجائبات اور پراصرار چیزوں سے بھری پڑی ہے اور آئے روز پراصرار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں روز روز ایسی ایسی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر سائنس دان بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ایسی ہی جگہوں میں سے ایک جگہ یمن میں موجود ہے کروڑوں سالوں سے موجود اس کونے کو شیطانی کونہ یا بدروحوں کی جیل کہا جاتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں دوستو جنات اور شیعتین کو قید کرنے کی بہت سی کہانیاں صدیوں گردش کرتی رہی ہیں پرستان کی پریوں اور جنات کے قصے ہم بچمن سے سنتے آ رہے ہیں ایسے میں اس مخلوق کو دیکھنے کا شوق اور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر یہ مخلوق رہتی کہاں ہے لیکن حال ہی میں سوشل میڈیا پر یمن میں موجود ایک ایسا کونہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر جنات اور بدروحوں کا بسیرہ ہے یمن کے مشرق میں برہوت کا کونہ جہنم کے کونہ کے نام سے مشہور ہے اور اس سے وابستہ کئی دیو مالائی اور شیطانی کہانیاں مشہور ہیں مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کونہ لاکھوں کروڑوں سال قدیم ہے جہاں بدروحوں کو قید کیا جاتا تھا یہ پروسرار کونہ یمن کے دار الحکومت سنعا سے تیرہ سو کلومیٹر دور جبکہ امان کی سرد کے قریب واقع ہے صوبہ المہرہ کے سہرہ میں واقع تیس میٹر چوڑے اس کونہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سو سے ڈھائی سو میٹر گہرا بھی ہوگا اس کونہ کے متعلق مقامی آبادی خوف کا شکار ہے کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کونہ دراصل شیطانوں کا قید خانہ ہے جو کہ لاکھوں سال سے یہاں موجود ہے مقامی آبادی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کونہ کو شیطانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا گیا تھا عجیب بات یہ ہے کہ کروڑوں سالوں سے سہرہ میں موجود ہونے کے باوجود یہ کونہ ریت سے کبھی بھی نہیں بھرا ریت کے توفان میں جہاں بڑے بڑے ٹیلے اور گاؤں زمین میں دفن ہو جاتے ہیں وہیں یہ کونہ لاکھوں سالوں سے ریت کے توفانوں کو برداشت کرتا آ رہا ہے ایک اور چیز جو اس کونہ کو مزید ڈراؤنا اور پراصرار بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کونہ اپنے قریب آنے والی ہر چیز کو نگل جاتا ہے اور اس کونہ کے اندر سے اتنی تیز بدبو آتی رہتی ہے کہ کوئی اس کے قریب زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا لوگوں کا کہنا ہے کہ جب شیاطین اور بدروحوں کو سزا ملتی ہے تو ان کے جلنے کی وجہ سے یہ بدبو آتی ہے حقیقت چاہے کچھ بھی ہو لیکن یہ معاملہ نہایت ہی خوفناک ہے دوستو سائنسدانوں نے جب اس کونہ کے اندر جا کر اس کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہیں اس وقت حیرت کا جھٹکہ لگا جب ان کے ہاتھوں میں موجود لائٹس نے کام کرنا بند کر دیا اس کونہ کے تہہ تک پہنچنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بھی انسان اس کونہ کے تہہ تک نہ پہنچ پائے کیونکہ یہ کونہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے جس کی وجہ سے یہاں آکسیجن کی کمی کے ساتھ ساتھ ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا پچاس ساٹھ میٹر گہرائی میں جانے کے بعد ہی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور ہوا کے نا گزرنے کی وجہ سے مزید گہرائی میں جانا ناممکن ہو جاتا ہے سائنسدانوں کی جو ٹیم اس کونہ کے اندر گئی تھی انہیں اس کے اندر سے کافی پراصرار چیزیں دیکھنے کو ملی جن میں سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی دوستو اس کونہ کے کنارے پر کھڑے ہو کر صرف اس کی باہری دیواریں دیکھتی ہیں یا پھر وہ پرندے جو اندر سے باہر کی جانب اڑ رہے ہوتے ہیں جن افراد نے کونہ کے اندرونی مناظر کو کیمرے میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کیونکہ کیمرہ اندر جا کر کام کرنا بند کر دیتا ہے اس کے علاوہ مقامی افراد سمجھتے ہیں کہ کونہ اپنے قریب موجود کوئی بھی شے نگل لیتا ہے صدیوں سے یہ کہانیاں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کونہ کی طرف جانے یا اس کے بارے میں بات کرنے سے بھی بدشگونی ہوتی ہے مقامی آبادی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے اندر جن اور بھوت رہتے ہیں یاد رہے کہ یمن دوہزار چودان سے خانہ جنگی کا شکار ہے جہاں ہوسی باغی حکومت کے خلاف لڑائی میں مصروف ہیں اس کے علاوہ یمن کو دنیا کے بدترین انسانی بہران کا سامنا ہے جہاں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں اور اس کے کل آبادی یعنی تین کروڑ کا دو تیہائی کسی نہ کسی امداد کا منتظر ہے ویسے دوستو آپ کا اس پرسرار کونہ کے بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ کونہ واقعی بدروحوں کا قید خانہ ہے یا پھر یہ صرف منگھڑت کہانیاں ہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ